سورہ البقرہ جو یقین کرتے ہیں بندے کے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی گئے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لئے یقصہ ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اپنے آخ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں روک ہے تو اللہ نے ان کے روک کو بڑا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دھرتی پر فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو صدار کرنے والے ہیں جان لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لیاو جس طرح انہی لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے اوقوف لوگ ایمان لائے ہیں جان لو یہی لوگ بے اوقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے ہیں اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے بیٹک میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے یعنی ایمان والوں سے مرز ہسی کرتے ہیں اللہ ان سے ہسی کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں دھیل دے رہا ہے وہ بھٹکتے فر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے اردگرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آگ کی روشنی چھین دی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا وہ بہرے ہیں گھنگے ہیں اندھی اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اس میں اندھکار بھی ہو اور گرد چمک بھی وہ کڑک سے ڈر کر موز سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رہے ہو حالانکہ اللہ انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے اللہ یقیناً ہر چیز پر خادر ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم دوزت سے بچ جاؤ وہ ہستی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری گزہ کے لیے بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اگر تم اس کلام کے سنبھن میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس جیسی ایک سورہ اور بلالو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن بنیں گے انسان اور پتھر وہ تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کیلئے اور خوش خبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گے جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا اور ملے گا انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا اور ان کے لیے وہاں ساف ستری عورتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے صرف ان لوگ کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے باننے کے بعد توڑتے ہیں اور اس دیس کو توڑتے ہیں جس سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہوں حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تمہیں مات دیں گا پھر وہ تمہیں زندہ کریں گا پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤں گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور ساتھ آسمان درست کیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تُو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائیں گا جو اس نے فساد کرے اور کھون بہائے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیرا مہمہ گان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو سارے نام پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ تُو پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں بتایا بے شک تُو ہی ان والا حکمت والا ہے اللہ نے کہا اے آدم انہیں بتاؤ ان لوگوں کے نام تو جب آدم نے بتایا انہیں ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بیت کو میں ہی جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے انکار کیا اور گھمن کیا اور مونکی روح میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ کھلے روپ سے جہاں سے چاہو اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لگزش میں مبتلا کر دیا یعنی بہکانے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اس عیش سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھیرنا اور کام چلانا ہے ایک مدد تک پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو پھر جب پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہے گمگین ہوں گے اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے تزدیک کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور نہ لو میری آیتوں پر بہت تھوڑا اور مجھ سے ڈرو اور صحیح میں غلط کو نہ ملاو اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جھپنے والوں کے ساتھ جھپ جاؤ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور مدد چاہو صبر اور نماز سے اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں جو گمان لگتے ہیں کہ اپنے رخ سے ملنا ہے اور وہ اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں اے بنی اسرائی میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضلت دی اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آئیں گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائیں گے اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائیں گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائیں گے اور جب ہم نے تمہیں فیرون کے لوگوں سے چھوڑایا وہ تمہیں بڑی تخلیق دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی اور جب ہم نے دریہ کو پھاڑ کر تمہیں پار کر آیا پھر بچایا تمہیں اور دبا دیا فیرون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس رات کا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالموں میں سے ہو گئے پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بڑھیں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والی کے طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے بیتر کے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور یہ تمہارے لئے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے تو تمہیں بجلی نے پکل لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکل گزار بنو اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا خوا ستر چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہا سے چاہو خراغت کے ساتھ اور داخل ہونا دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور کہتے ہوئے اے رب ہماری خطاو کو بخش دے ہم تمہاری خطاو کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے تو ان ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے تو ہم نے ان ظالموں پر نا فرمانی کے سبب آسمان سے عذاب اتارا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر مارو تو اسے پھوٹ نکلے بارہ چشمیں ہر گھروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان دیا ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رسے اور پھر اور نہ پھر ہو زمین میں فساد مچانے والے بن کر اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو ہمارے لئے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لئے جو اکتا ہے زمین سے ساکھ ککڑی گیہو مسور پیاس موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اترو تو تمہیں ملیں گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو اور ڈال دی گئی ان پر زلت اور محتاجی اور وہ اللہ کے گذب کے مستحق ہو گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکال کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی ان میں سے جو شخص امان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ گمکین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بورے کاموں سے بچھو اس کے بعد تم اس سے پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خلاق ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کے ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سب سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ زلیر بندر بن جاؤ پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لئے جو اس کے بعد آئے اور اس میں ہم نے نصیت رکھ دی ڈر والوں کے لئے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زباں کرو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے حسی کر رہے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑی ہو اور نہ بچیا ان کے بیچ کی ہو اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد سنیرے رنگ کی ہو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو انہوں نے کہا اپنے رفض سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو کیونکہ گائے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ میند کرنے والی نہ ہوں زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہوں وہ سالیم ہو اس میں کوئی داگ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم اس پج بات لائے پھر انہوں نے اسے زبا کیا لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہی زبا کرتے نظر نہ آتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے حالانکہ اللہ کو اس جرم کا ستے ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے پھر وہ مردہ اپنے قاتل کا نام بتا دیں گا اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد کمارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں کچھ پتھر پھڑ جاتے ہیں اور ان سے پانے نکل آتا ہے اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اسے بڑھل جالتے تھے سمجھنے کے بعد اور وہ جانتے ہیں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھلی ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کرے کیا تم سمجھتے نہیں کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں انپڑھ ہے جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئے ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں پس خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی پنجی حاصل کر لیں پس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لئے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزک کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دے کہو کیا تم اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے کیا اللہ اپنے عہد کی خلاف نہیں کرے گا یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہاں جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گے اور نیک سلوک کروں گے ماباب کے ساتھ رشداروں کے ساتھ یا تیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو اور جب ہم نے تم سے یہ اہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤں گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالوں گے پھر تم نے انکار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر تم ہی وے ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دیکھ کر انہیں چھوڑاتے ہو حالانکہ خود ان کا نکال نہیں تمہارے اوپر حرام تھا کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس کے سیوا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن انہیں سکت عذاب میں ڈال دیا جائے اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خڑی پس نہ ان کا عذاب حلقہ کیا جائیں گا اور نہ انہیں مدد پہنچیں گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد دے پر دے رسول رجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی تائید کی تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے گھمن کیا پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے اس لیے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اسے جو ان کے پاس ہے اور وہ پہلے سے منکیروں پر فتح مانگا کر دیتے پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا پس اللہ کے لانت ہے انکار کرنے والے کیسی بری ہے وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کا مول کیا وہ یہ کی وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا اور اس زد کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے پس وہ گھسے پر گھسہ کما کر لائے اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس سے جو ان کے پاس ہے کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کی پیغمبر کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اور موسی تمہارے پاس خلی نشانیا لے کر آیا پھر تم نے اس کی گیر موجودگی میں بچڑے کو مابود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے عہد دیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا اور کہا جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کئی سی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے کہو اگر اللہ کے آخرت کا گھر دوسروں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے مگر وہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے اس سبب سے کہ وہ جو اپنے آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم وں کو اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص لالسا رکھنے والا پاؤں گے ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرق ہے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہزار پرس کی عمر پائے حالان کہ اتنا جینا بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتا اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ بھی کر رہے ہے کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو وہ یہ جان دئی اس اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتار رہے ہیں یہ کلام سچا کرنے والا ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس سے پہلے سے ہے اور خوش خبری ہے ایمان والوں کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبریل ومہ قائل کا تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کوئی اہد کرتے ہے تو ان کا ایک گروہ اسے توڑ پھکتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھیک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اور وہ اس چیز کے پیچھ پڑ گئے جسے شیعاتین سلیمان کی سلطنت سے جوڑ کر پڑتے تھے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز نے پڑ گئے جو بیبی لون نے ہارود اور مارود ان دو فرشتوں پر اتاری گئے جب ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن کلا سکھاتے تو اسے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لئے پس تم منکر نہ بنو مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے حالان کی وہ اللہ کے حسن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے اور وہ ایسی چیز سکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دیں اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش وہ اسے سمجھتے اور اگر وہ مومن بنتے اور تقویہ اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لئے بہتر تھا کاش وہ اسے سمجھتے اے ایمان والوں تم رائینا نہ کہو بلکہ ان جو نہ ہماری طرف توجہ فرمائیے کہو اور سنو اور کفر کرنے والوں کے لئے دردناک سزار جن لوگوں نے انکار کیا چاہے اہل کتاب ہو یا مشرقین وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ہم جس آیت کو معکوف کرتے ہے یا بھلا دیتے ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسے دوسری لاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ کی گئے اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد گار کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقینا سیدھی پھر تمہیں منکر بنا دے اپنے حسد کی وجہ سے باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے بس ماف کرو اور در گزر کرو یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو جو بھلے تم اپنے لئے آگے بھیجوں گے اسے تم اللہ کے پاس پاؤں گے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہ محض ان کی عرض ہوئے ہیں کہو کہ لاؤ اپنے دلیق اگر تم سچے ہو بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لئے عجر ہے اس کے رب کے پاس ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی گم اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہے اس طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں انہی کسی کول پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھی اس سے بڑھ کر ظلم اور کون ہوں گا جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کی یاد کی جانے سے روکیں اور انہیں جاننے کی کوشش کریں ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بھارج سزا ہے اور پورا پرپس اللہ ہی کے لئے تم جدر رکھ کرو اسی طرف اللہ ہے یقینا اللہ وسط والا ہے علم والا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنائی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی کا حکم ماننے والے ہیں سارے وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے وہ جب کسی کام کو کرنے تیہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لئے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے یا ہمارے پاس کوئی دل ایک جیسے ہے ہم نے پیش کر دی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنے والے ہیں ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بیجا ہے خوش قبر سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور تم سے دوزق میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور یہود اور ورنہ سارا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک تم ان کے دین پر نہ چلنے لگو تم کہو جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اثر بار اور اگر بعد اس علم کے جو تم تک پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہش کی پیر بھی کی تو اللہ کی مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوں گا ارنہ کوئی مددگار جن لوگوں کا ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کی حق ہے پڑھنے کا یہی لوگ ایمان لاتے ہے اس پر جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضلت دی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کے طرف سے کوئی معافظہ قبول کیا جائیں گا اور نہ کسی کی کوئی سفارش فائدہ دیں گی اور نہ کہی سے انہیں مدد پہنچیں گی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا اللہ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ نے کہا میرا آہد ظالم تک نہیں پہنچتا اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کی اجتماع جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرائیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والو اعتقاق کرنے والو اور رکو و سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھے پھلو کی روزی عطا فرماؤ اللہ نے کہا جو انکار کریں گا میں اسے بھی تھوڑے دنوں تک فائدہ دوں گا پھر اسے آگ کی عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے یقینا تو ہی سننے والا جاننے والا اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہم تیری عبادت کیسے کرے وی طریقے ہنے بتا اور ہم کو معاف فرما تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور اے ہمارے رب ان میں انہی اور ان کا تسکیہ کرے بے شک تو زبردست ہے حکمت والا ہے اور کون ہے جو ابراہیم کے دن کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق مرخ بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ سالحین میں سے ہوگا جب اس کے رب نے کہا کو سارے جہان کے رب کے حوالے کیا اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنے اولاد کو اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس دن کو چن لیا ہے پس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے کہ تم موجود تھے جب یاکب کی موت کا وقت آیا جب اس نے اپنے بیٹو سے کہا کہ میرے بات تم کس کی عبادت کروں گے انہوں نے کہا ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اسماعیل اسحاق کرتے آئے ہیں وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اسے ملیں گا جو اس نے کم آیا اور تمہیں ملیں گا جو تم نے کم آیا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہیں ہوگی اور اہل کتاب کہتے ہے کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت باؤں گے کہو کہ نہیں بلکہ ہم تو پیریفی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شیق کرنے والوں میں نہ تھا کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس جیس پر ایمان لائے جو ہمارے طرف اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور اس کے اولاد پر اتاری گئی اور جو ملا موسی اور عیسی کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے جاننے والا کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی ہے ہمارے لئے ہمارے عمال ہے اور تمہارے لئے تمہارے عمال اور ہم خالص اس کے لئے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عیساق اور یاکوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوں جو اس گواہی کو یعنی اس حق کو چھپائے جو اللہ کے طرف سے اس کے پاس آیا ہوا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں یہ جماعت تھی جو گزر گئے اسے ملیں گا جو اس نے کم آیا تم ہی ملیں گا جو تم نے کم آیا اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوش نہیں ہوگی اب بے اوکف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھر دیا جس پر وہ پہلے تھے کہو کہ پورف اور پشن اللہ ہی کہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا دیا تا کہ تم ہو لوگوں پر حق کی گواہی دینے والے اور رسول ہو تم پر حق کی گواہی دینے والا اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اسے صرف اس لئے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیرگی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پا پھر جاتا ہے اور بے شک یہ ساتھ شک کپ کرنے والا مہربان ہم تمہارے مو کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہی ہے بس ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم پسند کرتے ہو اپنا رخ مسجد حرام قابلی کی طرف پھیر دو اور تم جہا کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو اور اہل کتاب خود جانتے ہے کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلے پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گو ارنہ تم ان کے قبلے کی پیش کر سکتے ہو انہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور اس علم کے بعد کہ تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہش ہو کی پیش کروں گے تو یقینا تم ظالم میں سے ہو جاؤں گے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پیچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالان کی وہ اس جانتا ہے حق وہ ہے جو تیرا رب ہے پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بڑھو ہر ایک کے لیے ایک رکھ ہے جدھر وہ مو کرتا ہے پس تم بھلائی کی طرف دھو تم جہا کہیں ہوں گے اللہ تم سب کو لے آئیں گا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور تم جہا سے بھی نکلو اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف کرو بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور تم جہا سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اور تم جہا بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہے پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں تاکہ تم رہ پا جاؤ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک وہ چیزیں سکھا رہا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو میری ناشکری مت کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یقینا اللہ صبر کرنے والو کے ساتھ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں خبر رہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالو وہ جانو اور پھلو کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والو کو خوش خبر دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہم اللہ کے ہے اور ہم اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیہ ہیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں صفہ اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہے پہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا تواف کرے اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا ہے جاننے والا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بات اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لئے کتاب میں کھول چکے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہیں اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور بیان کیا تو انہی میں معاف کر دوں گا اور میں وہ معاف کرنے والا مہربان بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لانت ہے اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان پر سے عذاب خلقہ نہیں کیا جائیں گا اور نہ انہیں دھیل دی جائیں گے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور راج اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنی والی چیزیں لے کا سمندر میں چلتی ہے اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردر زمین کو زندگی بخش لی اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم تابع ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہے جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے یعنی لیڈر و رہنما ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے عذاب ان کے سامنے ہوں گا اور ان کے سب طرف کے رشتے توٹ چکے ہوں گے وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے یعنی پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں دنیا کی طرف ایک بار اور لٹ نہ مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسا یہ ہم سے الگ ہو گئے اس طرح اللہ ان کی عمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائیں گا اپنے عمال دو میں سے حلال اور ستھری چیزیں خاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقیل کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ بات منصوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی عرم نے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں جس پر ہم نے اپنے باب دادو کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باب دادا نہ آخر رکھتے ہو اور نہ سیدھی رہا جانتے ہو اور ان منکروں کی سنتا یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھتے اے ایمان والوں ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بدت کرنے والے ہیں اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور وہ نہ خوشمند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہیں جو لوگ اس تریس کو چھپاتے ہے جو اللہ نے اپنی کتار میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہے وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ گھر رہے ہے قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب کر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہ کا سعودہ کیا اور بخشش کے بدلے عذاب کا تو کیسی سہار ہے انہیں آگ کی یعنی اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہے نکال لی وے زد میں دور جا پڑے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موں پھرو اور پشن کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبر پر اور مال دے اللہ کی محبت میں رشداروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردن چھوڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور جب اہد کر لے تو اسے پورا کرے اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہے جو سچے نکلے اور یہی ہے ڈر رکھنے والے اے ایمان والوں تم پر مقتول یعنی جنہیں قتل کیا گیا ان کا قساس سامان بدلہ لینا فرض کیا جاتا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ معروف یعنی اجید رتی کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے یہ تمہارے رب کے طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے اور اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب دیں اے اکل والو کساس میں تمہارے لئے زندگی ہے یہ حکم اس لئے ہے تاکہ تم بچوں تم پر فرص کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف یعنی دستور کے مطابق وسیعت کر دیں اپنے مہباب کے لئے اور شداروں کے لئے یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے پھر جو کوئی وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل دالے تو اس سے گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے اسے بدلا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے البتہ جس سے وسیعت کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جانیداری یا حق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں سلا کر آ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم پرہزگار بن گنتی کے کچھ دن پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکن کا کھانا ہے جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر دے اور تم روزہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے سارے انسان کے دیئے اور کھلے نشانیاں راستے کی اور حق وہ باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھیں اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لئے آسان ہی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ سکتی کرنا نہیں چاہتا اور یہ اس لئے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کی اس نے تمہیں راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر بنو اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین دکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تمہارے لئے روزے کی رات میں اپنے بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہے اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر انعیت کی اور تم نے معاف کر دیا تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے پھر پورا کرو روزہ رات تک اور جب تم مسجد میں احتقاط میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو یہ اللہ کی حد ہے تو ان کے نزدیک نہ جاؤ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائی سے بچے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ در پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک رشوت کے طور پر نہ پہنچ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ حالان کہ تم اسے جان دے وہ تم سے نیا چاند کے بارے مکھوشتے ہیں آپ کہتے کہ نیا چاند اور اس کی بدلتی صورت وے اوقات ہے سمیے کا نردھارن کرنے کے طریقے ہے لوگوں کے لئے اور حج کے لئے اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں جاؤ چھت پر سے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پریزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازے سے جاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قتل کرو انہیں جس جگہ پاؤ اور نکال دو انہیں جہا سے انہوں نے تم ہی نکال ہے اور فتنہ سخت تر ہے قتل اسے اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ تم سے وہاں جنگ نہ چھڑے پس اگر تم سے جنگ چھڑے تو انہیں قتل کرو یہی سزا ہے انکار کرنے والوں پھر اگر باز آجائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے پھر اگر باز آجائے تو اس کے بعد سکتی نہیں ہے مگر ظالم اوپر حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمت وں کا بھی کساس ہے پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم کا زیادتی کی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ورزگار کے ساتھ ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھے کام کرنے والو اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے پھر اگر تم روک دیا جاؤ تو جو قربانی کا جان ہو وہ پیش کر دوں اور اپنے سیرو کو نہ من گوا جب تک کی قربانی اپنے ٹھیکانے پر نہ پہنچ جائے تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے روزہ یا صدقہ یا قربانی کا اور جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج کے ساتھ عمرہ کا حیدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس سے میسر آئے پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں تین دن کے روزے رکھیں اور سات دن کے روزے اور جان لوں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے حج کے نردھڑک مہینے پس جس نے حج کا عظم کر لیا تو پھر اسے حج کے دوران نہ کوئی فہش بات کرنے چاہیے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائے جھگڑے کی اور جو نیک کام تم کروں گے اللہ اسے جان لے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو مشہر حرام کے نزدی اور اسے یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے پھر تواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلے اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے عمال پورے کرو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں اسی دنیا میں دے تو ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ سے بچا انہی لوگوں کے لئے حصہ ہے ان کے جدی کرے دو دن میں مکہ واپس آجائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لئے ہے جو اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤں گے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کے بات پر اللہ کو گواہ بڑھتا ہے حالانکہ وہ سکت جھگڑالو ہے اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے تو وقار یعنی پتشتہ کی بھاؤنا اسے گناہ پر جمع دیتی ہے پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی کے تلاش میں اپنی جان کو بیج دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اگر تم فسل جاؤ بات اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے تو جان لو کہ اللہ زبادست ہے اور حکمت والا ہے کیا لوگ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور سارے معاملات اللہ ہی کے طرف پھیرے جاتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی کھلی کھلی نشانی دوں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بڑل دالے جب کی وہ اس کے پاس آ چکا ہو تو اللہ یقیناً سکت سزا دینے والا ہیں خوش نما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں اور وہ ایمان والوں پر ہستے ہیں حالان کی جو پر ہزگار ہے وہ قیامت کے دن ان کے معاملے میں بالاتر ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رجی دیتا ہے لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوش خبریں دینے والے اور درانے والے اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں حق دیا گیا تھا بات اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت آ چکی تھی آپس کی زد کی وجہ سے تو اللہ نے اپنی توفیق سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤں گے حال کہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں تو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے انہیں سختی اور تکلیف پہنچے اور وہ ہیلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گے یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے لوگ تم سے پوچھتے ہے کہ کہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماباب کا اور تمہارے شداروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا اور جو بھلائی تم کرو ہوں گے وہ اللہ کو معلوم نہیں تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تمہیں ناغوار محسوس ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناغوار سمجھو اور وہ تمہارے لئے بھلی ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لوگ تم سے حرمت والے مہینے کے بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مزید حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال نکال اس سے بھی زیادہ برا ہیں اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برا ہیں اور یہ لوگ تم سے لگاتار لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں اگر تم پر قابو پائے اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں اور وہ آگ میں پڑھنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہیں لوگ تم سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہے لیکن ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے اور لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوں اس طرح اللہ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملے میں اور اے نبی لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود بہتری ہو وہ بہتر ہے اور اگر تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون دوستگی پیدا کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا اللہ زبدست ہے تدبیر والا ہے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک دے مان نہ اور مومن کنیس بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کی نکاح میں نہ دو جب تک وہ مان نہ لائے مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہوں یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہے اور اللہ کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے تاک کہ وہ نصیحت پکڑے اور وہ تم سے حیث کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ اچھے طرح پاک ہو تمہاری عورتیں تمہاری خیتیاں پس اپنے خیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لئے آگے بیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوش قبول دیتے اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا کہ تم بھلائی نہ کرو اور پریزگاری نہ کرو اللہ کے درمیان صلاح نہ کرو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھالے ان کے لئے چار مہینے تک محولت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کرے تو یقینا اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک اور اس دورات میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے اور اگر وہ صلاح کرنا چاہے اور دستور کے مطابق جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے اسی طرح دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے اور ذمہ داریت اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑا ہوا ہے اور اللہ زبدست ہے تدبیر والا ہے طلاق دو بار ہے فریہ تو قائدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اصل بھی کے ساتھ رخصت کر دینا اور تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے پھر اگر تمہیں یہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں سے جو عورت فیدیہ میں دے یہ اللہ کی حد ہے تو اس سے باہر نہ نکلو اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو تب گناہ نہیں ان دونوں پر کفیر مل جائے یعنی پہلے شوہر سے نکاح کر لیں بشرت کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہو یہ خداوندی حد ہے جنہیں وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی دل تک پہنچ جائے تو انہیں یا تو قائدے کے مطابق رکھ لو یا قائدے کے مطابق اقصد کر لو اور تکلیف پہچانے کی گرز سے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کریں گا اس نے اپنا ہی برا کیا اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بنو اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہارے نصیت کے لئے اتار رہے اور اللہ سے ڈروں اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جب تم اپنے عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لے تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر اسے نکاح کر لیں یعنی انہیں دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ دستور کے انصار آپس میں راضی ہو جائے یہ نصیت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو یہ تمہارے لئے زیادہ پاکزہ اور سترہ طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور مائے اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائے یہ نصیت ان لوگوں کے لئے جو پوری مدد تک دودھ پلانا چاہتے ہو اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہیں ان ماں وں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور یہیں ذمہ داری وارث پر بھی ہے پھر اگر دونوں آپسی رضا مندی اور مشویرے سے دودھ چھڑھانا چاہے دونوں پر کوئی گنا نہیں اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور عارت سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گنا نہیں بشرت کی تم قائدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں ٹھہرایا تھا اور اللہ سے ڈرو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور تم میں سے جو لوگ مر جائے اور بیوی چھوڑ جائے وہ بیوی اپنے آپ کو چار مہینے دس دن تک انتظار میں رکھے پھر جب وہ اپنی مدد کو پہنچے تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں قائدے کے موافق کرے اس اشارے سکھو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور اس بارے میں ان کا دھیان کرو مگر چھپ کر ان سے معدہ نہ کرو تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک نردھارک مدت پوری نہ ہو جائے اور جان دو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اور جان دو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے اگر تم عورتوں کو ایسی حالت مطلق دو کہ نہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لئے کچھ مہر مقرر کیا تو ان کے مہر کا تم پر کچھ معافظہ نہیں البتہ انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت مطابق ہے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے یہ اور بات ہے کہ وہ ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ ہے اور تمہارا ماف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے اور آپس میں احسان کرنے سے گفلت مت کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے پابندی کرو نماز کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عزیز بڑھے اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے جب امن کی حالت آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور بیوی چھوڑ رہے ہو وہ اپنے بیویوں کے بارے میں وسیعت کر دے کہ ایک سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دے تو جو کچھ بھی اپنے معاملے میں دستور کے مطابق یہ لازم ہے پرہزگاروں کے لئے اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے در سے اور وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اللہ نے زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کے راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جان نیوالا ہے قوم ہے جو اللہ کو کرز ہسنا اچھا کرز دے کہ اللہ اسے بڑھا کر اس کے لئے کئی کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسی کے بات جب کی انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے نبی نے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑے اللہ کی راہ میں حالان کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدہ کیا گیا ہے پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سیوہ سب پھر گئے اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے حالان کی اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حق دار ہیں اور اسے زیادہ دولت بھی حاصل نہیں نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے چنائے اور علم اور جسم میں اسے زیادتی دی ہے اور اللہ اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا جان میں بھالا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تعلوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے لئے تذکین ہے اور موسی کے خاندان اور حارون کے خاندان کی چھوڑی ہوئی یاد گارے ہے اور اس صندوق کو فرشت لے آئیں گے جس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو پھر جب تالود فوجوں کو لے کا چلا تو اس نے کہا اللہ تمہیں ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے پر جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک پھر جب تالود اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو وہ لوگ جنہوں نے اس نہر سے خوب پانی پیا تھا بولے کہ آج ہمیں جالود اور اس کی فوجوں سے رنگنے کی طاق جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر گالی آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب جالود اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر سبر دال دے اور ہمارے قطموں کو جماع دے اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور دعوت نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے دعوت کو باد چاہت اور دانائی عطا کی ہر جن چیزوں کا چاہا علم بخشا اور اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تمہیں سناتے ہے ٹھیک ٹھیک اور بے شک تم پیغمبروں میں سے رہے ان پیغمبروں میں سے کچھ کو ہم نے کچھ پر کی اور ہم نے عیسی بن مریم کو کھلی نشانیت دی اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑ دیں مگر انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی ایمان لائیا اور کسی نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا نے تمہیں دی ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروغ تھے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں اللہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ انگ آتی ہے اور نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا دین کے معاملے میں کوئی زبدستے نہیں ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے پہ جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ دیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لاتا ہیں اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیری کی طرف لے جاتے ہمیں جانے والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی کیونکہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ بولا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہو ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پروس نکالتا ہے تو اسے پشن سے نکال لے تب وہ منکر حیران رہے گیا اور اللہ ظالم کو رہ نہیں دکھاتا یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی اس نے کہا تباہ ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا پھر اللہ نے اس پر سو ورشوں تک کے لئے موت تاری کر دی پھر اس سے اٹھایا اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم سو ورش رہے اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں اور اپنے گھدے کو دیکھو ہم نے تمہیں یہ اس لئے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنے دی اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم ان کا ڈھاچہ کھڑا کرتے پھر ان پر گوش چڑھاتے پس جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت اکتا ہے اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے ہمارے رب مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کریں گا اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے فرمایا تم چار پرند لو انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پاری پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ زبدست ہے حکمت والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کرام میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سات بالے پیدا ہو ہر بالے میں سو دان ہو اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور اللہ وصعت والا جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کرام میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہے نہ وگمکین ہوں گے مناسب بات کہہ دینا ادر گزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو اور اللہ بینیاز ہے تحمل والا ہے اے ایمان والو احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا پس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے بلکو صاف کر دے ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چانے کے لئے اور اپنے نفس میں پختگی کے لئے خرچ کرتے ہے ایک باگ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ دگنا پھل آیا اور اگر زور کی بارش ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باگ ہو اس کے نیچے نہریں بہرہی ہو اس میں اس کے لئے ہر قسم کے پھل ہو اور وہ یعنی اس باگ کا مالک بڑا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو تب اس باگ پر ایک بگول آئے جس میں آگ ہو پھر وہ باگ جل جائے اللہ اس طرح تمہارے لئے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم گوھر کرو اے ایمان والو خرج کرو امدہ چیزیں اپنی کمائے میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے پیدا کیا ہے اور گھڑیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرج کرو حالانکہ تم کبھی اسے اپنے لئے لینے والے نہیں ہو اگر کبھی لیں گے تو بڑے ہی ناغواری کے ساتھ لیں گے اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور خوبیو والا ہے شیطان تمہیں مہتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر اُبھارتا ہے اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنے بکشش کا اور فضل کا اور اللہ وسط والا ہے جاننے والا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے اور جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی اور نصیحت تم جو خرج کرتے ہو یا جو نظر منت مانتے ہو اسے اللہ جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے یعنی کھلے روپ سے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپا کر مہتاجی کو دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہیں اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گا اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہیں انہیں ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں بلکہ اللہ جسے چھاتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو مال تم خرچ کروں گے اپنے ہی لئے کروں گے اور تم خرچ کرو صرف اللہ کی وہ تمہیں پورا پورا لٹا دیا جائیں گا اور تمہارے لئے اس میں کمی نہیں کی جائیں گی تم خرچ کرو ان حاجت مندوں پر جو اللہ کی رام گھر گئے ہو جو زمین میں دور دھوپ نہیں کر سکتے نا واقف آدمی انہیں گنی خیال کرتا ہے ان کے نا مانگنے کی وجہ سے تم انہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو مال تم خرچ کروں گے وہ اللہ کو معلوم ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے اور ان کے لئے نہ خوف ہے نہ وہ گمگین ہوں گے جو لوگ سود خاتے ہے وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھوک کر خبتی پاگل بنا دیا ہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود کو حرام کیا ہے پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچیں اور وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لئے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص پھر وہی کرے تو ایسے ہی لوگ دو زکی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا نہ شکروں کو گناہ گاروں کو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابند کی اور زکاة عدا کی ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ان کے لئے نہ کوئی اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لئے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرلو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو انا تم کسی پر ظلم کرو انا تم پر کوئی ظلم کیا جائے اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراقی یعنی اس کی حالات سازگار ہونے تک اسے محلت دو اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤں گو پھر اے ایمان والو جب تم کسی نردھارت مدد کے لئے ادھار کا لین دن کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور اسے لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ لکھ دے اور وہ شخص لکھوائے جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے اور اگر وہ شخص جس پر ادائیگی کا حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوان کی قدرت لو اور اگر مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو تاک کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دل دے اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کے تائیون یعنی مدت کے نردارن کے ساتھ اس سے لکھنے میں کہہ لی نہ کرو یہ نکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سنبھاؤنا ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو لیکن اگر کوئی سودہ نکد ہو جس کا تم آپس میں لین دن کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اسے نہ لکھو مگر جب اس کے علاوہ سودہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ بہچاؤ اور اگر ایسا کروں گے تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہوں اور اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو معاملہ کرتے ہوئے رہن گریوی رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائیں گا اس کا دل گنے گار ہوں گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے اللہ کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تم اپنے دل کے باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لیں گا پھر جسے چاہیں گا بخش سزا دیں گا اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے رسول ایمان لائے ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں سب ایمان لائے ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسول پر ہم اس کے رسول میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہر وہ کہتے ہے کہ ہم نے سنا اور مانا ہم تیری بخش چاہتے ہے اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا ہم گلتی کر جائے اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا تُو نے ڈالا تھا ہم سے پہلی لوگوں پر اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کے طاقت ہم میں نہیں اور در گزر کر ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا کار ساز ہے بس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر